بھائیوں نمسکار آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے چینل میں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مقبلی کی فصل میں پلاپن آنے کے قارن ان کے لقصن اور ان کا نیوارن آپ کیسے پرکار سے کر سکتے ہو جیسا کہ دوستو مقبلی کی فصل میں پھول والی عوستہ اور دانہ براو والی عوستہ میں اگر مقبلی کی فصل میں پلاپن آ رہا ہے تو وہ ہے آپ کے مقبلی کی چلیس سے پچار پرسنٹ پیداوار کٹا سکتا ہے دوستو اگر آپ ان باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے پلاپن کو دور کر لیتے ہو تو آپ کے مقبلی کی فصل چالیس سے پچار پرسنٹ واپس بڑھ جائے گی دوستو میں آپ کو اس ویڈیو میں پانچ پھول نہ سکت آنے کے قارن اور ان کو نینتر کرنے کے اپائے کے بارے میں بات کرنے والا ہوں ساتھ میں آپ کو اس کے لقصن کے بارے میں بھی بات کروں گا تاکہ وہ ہے لقصن اگر آپ کے فصل میں دکھائی دے رہے ہیں تو یہ دوائی کا آپ رہوک کر سکتے ہو تو اس کے لئے دوستو آپ ہمارا ویڈیو سلوسے لے کر ان تک ضرور دیکھیں تاکہ پوری جانکاری آپ کو اسی ویڈیو میں سمجھ میں آئے دوستو سب سے پہلے بات کریں پہلی فنگس انترکرنوچ پھپن یہ بیماری فنگس کی وجہ سے پھیلتی ہیں اس بیماری سے پتوں پر تھوڑا تھوڑا پیلا پناتا ہے اور پتوں پر بھورے رنگے دبے بن جاتے ہیں اگر آپ کو یہ ہے فنگس دکھائی دے تو اس کے لئے آپ اس کا اپچار کریں اپچار کے لئے تیبو کونہ جول 10% پلس 60% پلس 60% والی دوائی کا پریوک کریں اور اس کی ماتر 400 کرام پرتے اکھر رکھیں دوسرا ایجوکٹونیا ایریل بلائٹ دوستو یہ بھی ایک فنگس کے قارن بیماری پھیلتی ہیں اس روگ میں پورا پتہ پیلا پڑ جاتا ہے اور پتوں پر بڑے بڑے سپور بن جاتے ہیں اگر آپ کی فصل میں یہ والی بیماری دکھائی دے رہی ہیں تو اس کے لئے بھی آپ تیبو کونہ جول 10% پلس سرپل 65% والی دوائی کا 400 کرام پرتے اکھر کے اس ساب سے آپ اپنی فصل میں پریوک کریں تیسری بات پیلا موجگ وائرس دوستو پیلا موجگ وائرس بھی آپ کی فصل میں دکھائی دیتا ہے تو آپ اس کا اپچار ضرور کریں اس کے لکسن کی بات کریں تو یہ سب ان کا پتہ تو ہرا ہی رہے گا لیکن پتوں پل پیلے پیلے دبے دکھائی دیں گے دیرے دیرے جہادہ دکھائی دیں گے اور ایک عوستہ ایسی آئے گی جس میں پورا پتہ پیلا ہو جائے گا اور پتہ اس میں کچھ مھڑ جائے ہوا نظر آتا ہے جس سے کہ اس میں پیلا موجگ وائرس کا اٹیک ہوتا ہے پیلا موجگ وائرس پھیلانے کا کام سپین مکہی کرتی ہیں اگر آپ نے سپین مکہی کو کنٹرول کر لیا ہے تو پیلا موجگ وائرس بھی کنٹرول ہو جائے گا سپین مچھی کو کنٹرول کرنے کے لئے آپ میڈا کلورڈ فیڈ تھایو میں ایک جام ایس سی پھیٹ جیسی کچھ دوائوں کو اپ địوق کر کے آپ اس میں سپین مکہی کو کنٹرول کر لیتے ہیں اگر کچھ پودوں میں پیلا موجگ وائرس آ گیا تو اس کا اکار کر آپ کھیڑ سے باہر پھیک دے ہوئے چونتہ جہدہ بارس جہدہ بارس کی وجہ سے بھی کھیڑ میں پلہ پناتا ہے اگر آپ کے کھیڑ میں پانی براہ ہو رہا ہے تو اسے بھی پسل میں پلہ پناتا ہے چڑھے کروڈ نہیں کر پاتے ہیں اوپر سے پلہ پنا آ جاتا ہے تو اس کے نیانترن کے لئے بھی آپ مکس مایکرو نوٹرین کا پریوک کریں جس سے کہ پودے کو سبی برکار کی سکتے تو مل جائے گا جس سے کہ کچھ ماترہ میں پودہ گروت کرنے لگے گا پاچوہ کم بارس کی وجہ سے دوستو کم بارس کی وجہ سے پودے میں روہ تطو کی کمی ہو جاتی ہے اس میں پتہ تو ہرا رہتا ہے لیکن پتہ تو پیلا پڑ جاتا ہے لیکن پودے کی نصے ہری رہتی ہیں اگر یہ والا روگ دکھائی دے رہے ہیں تو یہ پانی کی کم پانی کی کمی کے کارن ہو رہا ہے اسے روہ تطو بھی بولا جاتا ہے اگر اس میں آپ پانی دے دیتے ہو تو آپ کا یہاں واپس پتہ اور نصے دونوں ہری ہو جائیں گے تو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو مقبلی کی پسند میں پیلاس پن کے سمپون جانکاری مل گئی ہوگی اگر کوئی جانکاری باقی رہی ہو تو کمیٹ آوشیے کریں ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک چینل کو سسکرائب اور ویڈیو کو لائک جرور کریں تنیواز جی جوان جی کسان م realی ہے ملی، سابستوال